حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ آپ کا گزر جنگل میں سے ہوا آپ نے ایک پرندے کو پھڑ پھڑاتا ہوا دیکھا کہ وہ ایک درخت پر بیٹھتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے وہاں سے اڑ کر دوسرے درخت کی ٹہنی اور شاہ پہ جا بیٹھتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے وہاں سے اڑتا ہے تیسرے پہ جا بیٹھتا ہے جہاں سے جی چاہتا ہے کھاتا ہے جہاں سے جی چاہتا ہے وہ پانی پیتا ہے جب اٹکیلیاں کرتے ہوئے موسمِ بہار میں اس پرندے کو دیکھا تو ارشاد فرمایا توبا یا لقاتیر حضرت ابو بکر اس پرندے کی قسمت پہ رش کر رہے ہیں اور فرمایا اے پرندے تو کتنا خوش قسمت ہے جہاں سے جی چاہے کھاتا ہے جہاں سے جی چاہے پیتا ہے اور خوش قسمتی کی بات تیرے لیے یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تو حسابِ الہی سے بچ جائے گا تمہیں اللہ کے حضور پیس نہیں ہونا پڑے گا تو کل قیامت کے دن حساب سے بچ جائے گا اور پھر ارشاد فرمایا کاش میں ابو بکر نہ ہوتا تیرے جیسا ایک پرندہ ہوتا تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حساب و کتاب سے بچ جاتا ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کاش میں درخت ہوتا مجھے کاٹ دیا جاتا اور لوگ اندن بھنا کے جلا ڈالتے تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بچ جاتا ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں لَمْ أَكُمْ بَشَرَا کاش کہ میں انسان ہی نہ ہوتا یہ زہد و تقویٰ کی کہانی ان لوگوں کی ہے ڈالتے